مزلوم کا ساتھی ہے جلتا تو ہسین جو کہتا ہے جو درتا ہے اپنی گل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے ساتھی مزلوم کا ساتھی ہے جلتا تو ہوتے موسیقی ساتھی مزلوم کا ساتھی ہے جلتا تو ہوتے ہیں جلتا تو ہوتے ہیں جلتا تو ہوتے ہیں جلتا تو ہوتے ہیں میں ہوتے ہی نہ سکھائے اسی پہ ہم اونا گلی گلی اپ گونج رہی اس کی ہی آوا سب سے پنن اور سب سے اونچی ہے جس کی پھروا مظلوموں کا نعرہ ہے اللہ پوچھے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے اللہ پوچھے جو ظلم شدہ پر لڑتا ہے جو کہتا ہے تو کرتا ہے جو کہتا ہے وہ کہتا ہے ہر مشکل سے جو حس حس طرف پکرانے والا ہے پکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے اللہ پوچھے موسیقی باطل کے کوپا کی رہن وہ اوچھی دیوان دیکھو پھکتی عظمت کا وہ روشن مینا باطل سے تکراتا ہے اللہ پوچھے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے اللہ پوچھے اللہ پوچھے جو ظلم سے پکرانے والا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے جو حس حس طرف پکرانے والا ہے پکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے ساتھ ہوتے 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 مظلوموں کا ساتھی ہے ملک بھر میں اور پوری دوریہ میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم آدھا برس آدھا برس آدھا برس محسوس خواتین و حضرات آج کا انوان جس پہ پوری دنیا میں بڑا شور و ویلہ ہے آہیں ہیں سسکیاں ہیں پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں دشواریاں ہیں میں یہاں خصوصاً ملینیلز یوٹ ٹینیجرز اور جو دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں خصوصاً ان لوگوں کے لئے جن پر کرونا وائرس کا اثر نہیں ہوتا خصوصاً ان سے متوجہ ہوں اور کیوں ہوں وہ میں آپ کو ترتیب وار بتاتا رہوں گا محسوس خواتین و حضرات کرونا وائرس وائرس کا علاج سب سے بہتر یہ ہے کہ وائرس کا جو نام ہے آپ وہی عملاً کام کریں ذرا سے زیر زبر کے فرق کے ساتھ کرونا سے نجات آنسل کرنی ہے تو احتیاط کرونا دیکھا آپ نے کرونا 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 اگر احتیاط کرنی ہے کرونا سے بچنا ہے فیملیز کو بچانا ہے تو احتیاط کرونا آپ اپ احتیاط کریں گے تو کرونا سے آپ خود بھی بچیں گے اپنی فیملی کو بچائیں گے خاص طور پر ملینینز میں ملینینز پہ آؤں گا لیکن آئیے نو جوانوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کرونا وائرس ہوتا کیسے ہیں اس کی شکل آپ نے دیکھی ابھی دوبارہ سے دیکھ لیجئے کرونا وائرس کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ دیکھئے اگر ہم اس کو مزید اور خاص طور پر بیان کرنا چاہیں تو یہ پیٹلز ہوتے ہیں پیٹلز پیٹلز جو بھی پیٹلز جو بھی پیٹلز کریں آپ روز پیٹلز روز پیٹلز تو اس کے جیسا اس کا شیپ ہوتا ہے آجگر آپ ایک اسطلح ایک عام جملہ سن رہے ہوں گے کرونا وائرس اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور سن رہے ہوں گے نوجوانوں آپ خاگذ اور خدم لے لیجے پلیز تو آپ لکھ لیں گے سارس ون سارس ٹو ایس اے آر ایس ون ایس اے آر ٹو پھر اس کے ساتھ کرونا وائرس پھر اس کے ساتھ کورونا ٹو کورونا نائنٹین لیکن ایک اسطلاح بار بار استعمال الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ہو رہی ہے وہ ہے کووویڈ ڈیش نائنٹین گرہ دیکھئے آپ کووویڈ نائنٹین اب میں آپ کو ذرا پھر دیکھ لیجے کووویڈ نائنٹین کووویڈ نائنٹین ذرا پھر دیکھ لیجے یہ دیکھئے کووویڈ نائنٹین آئیے اب لکھنا شروع کیجے اس میں جو ہے سی او جو ہے اس میں سی او اسی کل ٹو سی او کس کا مخفف ہے سی او کس کو بتا رہا ہے سی او سے مراد ہے کوو رو نا یہ دیکھئے سی او سے کیا مراد ہے کوو رو نا وی آئی سے مراد ہے وائی رس اور نائنٹین سے مراد ہے ٹو تھاؤزن نائنٹین یعنی کورونا کی وہ قسم وائیرس کی جو دو ہزار انیس میں آئی اور دو ہزار بیس میں پوری دنیا میں آج تک پھیلی ہوئی ہے تو آپ کی سمجھ میں آیا کوویڈ نائنٹین ہے کیا بھلا کوویڈ نائنٹین میں سی او پھر بتاتا ہوں سی او سے مراد کورونا وی آئی سے مراد وائیرس اور نائنٹین سے مراد ٹو تھاؤزن نائنٹین یعنی یہ دسمبر کے مہینے میں کچھ کہتے ہیں اس سے پہلے یہ پھیلنا اس نے شروع کر دیا تھا کوویڈ نائنٹین اب آپ نے پہلی سلائیڈ دیکھی اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ سلائیڈ نمبر دو کیا کہہ رہی ہے سلائیڈ نمبر دو کہہ رہی ہے H-U-B-E-I یہ ہے ایک پروونس کا نام چائنا کے اس کو کہتے ہیں کوسٹل پروونس آف نوردن چائنا ہو بھی یہ پروونس ہے اور پروونس کا دار الخلافہ جیسے پاکستان میں پنجاب کا دار الخلافہ لاہور ہے سندھ کا دار الخلافہ کرچی ہے بلو جستان کا کوئٹا اور پشاور کے پی کے گا تو ہو بے پروونس ہے اس کا دار الخلافہ جو ہے وہ ہے W-U-H-A-N capital city of ہو بے اس capital city ہو بے سے یہ اس نے originate کیا اس نے پھیلنا شروع کیا اور آج پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گیا ہے اب آپ آگے چلتے ہیں اور sheet number three پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پر ایک نئی چیز آ جاتی ہے بیٹا ساتھیوں مدیس خواتین و حضرات میرے بیٹے بیٹیوں اب یہ SARS جو ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ mixture ہو رہا ہے SARS 2 COVID 2 SARS 1 COVID 1 یعنی یا COVID 2 SARS 2 اب یہ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے SARS بیسی کلی ایک بیماری کا نام ہے یہ وائرس نہیں ہے یہ بیماری کا نام ہے SARS جس کا مطلب یہ ہے آر فور ریس پی ریٹری کے ہیں ریس پائی ریٹری کے ہیں مقصد ریس پائی ریٹری یعنی ریس پائی ریٹری ریس پیٹوری جو بھی آپ پرونامس کریں جس طرح سے بھی ریس پائی ریٹری کا مطلب لنگ نالی سانس کی نالی اور فیپڑے یہ سب ریس پائی ریٹری سسٹم میں آتے ہیں پھر S جو ہے وہ ہے سندر روم جیسے موس سے سندر روم ہوتے ہیں تو اس طرح سے SARS کا مطلب ہو گیا severe acute respiratory syndrome آئیے ساتھیوں اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جو جو چیز بتا رہا ہوں اس کو لکھتے بھی رہی اور سمجھتے بھی رہی دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ معاملہ یہ کسی فرد کا کسی ایک قوم کا نہیں ہے بلکہ انسانیت کا معاملہ ہے اور میری نظر میں انسانیت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوتی اور ہر انسان کو وہی تکلیف ہوتی ہے جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے جو تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے ہم کسی کو تکلیف دیں اس کو تکلیف ہوگی وہ ہمیں تکلیف دیں ہمیں تکلیف ہوگی اب یہ وارث نہ مذہب کو دیکھ رہا ہے نہ علاقے کو دیکھ رہا ہے نہ قوم اور قومیتوں کو دیکھ رہا ہے یہ بلا امتیاز رنگ نہ جینڈر کو دیکھ رہا ہے کہ مرد یا عورد ہے بلا یا خسرہ ہے بلا امتیاز رنگ نسل زبان مذہب علاقاء جینڈر یہ ساب کے اندر یہ پھیل رہا ہے عزیز طریقے ساتھ یہ دیکھئے اللہ اللہ تبارک وطالہ نے نیچر نے قدرت نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے کہ اس کے اس کی ڈیفینس لائن جو بنائی ہے جیسے فوج میں ہوتا ہے فرس لائن آف ڈیفینس سیکن لائن آف ڈیفینس تھرڈ لائن آف ڈیفینس اسی طریقے سے انسانوں میں تین سسٹم رکھے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز حملہ کرے جس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو جیسے بیکٹیریا ہے وائرس ہیں فنگس ہے الگی ہے کینڈیڈا ہے اور ہزاروں قسم کے بیکٹیریا ہزاروں نہیں اربوں قسم کے بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں اور بعض وائرس ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ میں سے ہر کسی رہے شاید کوئی ایک انسان دنیا میں ہو جس کو وہ وائرس نہیں لگا ہو شاید مثال کے دور میں مثال دیتا ہوں اور جواب کے لیے میں کچھ دیر خاموش رہوں گا آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے جو جو مجھے سن رہے ہیں ان میں سے کس کو کب نزلہ زکام خانسی بلغم یا کول نہ ہوا ہو کوئی ایک نام بتائیے بتائیں کہ مجھے نہیں ہوا کبھی پوری زندگی میں مشکل سوال دے دیا کتنوں کو ہوا ہے کتنے بچے آپ کو کبھی نہیں ہوا بھائی ایک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے کبھی نہیں ہوا تو پھر ایسا کرتے ہیں پھر ہم لیکشری ختم کر دیتے ہیں یا یوں ساتھ یوں دیکھ دیکھیں میں یہ باتیں اپنے اپنے خاندان کے لئے نہیں کر رہا پوری انسانیت کے لئے کر رہا ہوں پاکستان میں اگر سن رہے ہیں مجھے تو میں یہ پختونوں کے لئے بھی کر رہا ہوں بلوچوں کے لئے بھی مہاجروں کے لئے اردو بولنے والے سندھیوں کے لئے بھی سندھیوں کے لئے بھی پنجابیوں کے لئے بھی پچتونوں کے لئے بھی سرائیکیوں کے لئے بھی گلگتیوں کے لئے بھی بلدستانیوں کے لئے بھی ہزار والوں کے لئے بھی کشمیریوں کے لئے بھی چترالیوں کے لئے بھی یعنی کہ صرف پاکستان کے ہر علاقے میں رہنے والے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں اور اس کی احتیاطی تو تعبیر بھی بتاؤں گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض وائرس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو روز ہوتے رہتے ہیں تو تین ڈیفنس میکنیزم ہوتے ہیں فرس لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے ہماری یہ جو خال ہوتی ہے نا خال 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 اوپر اسکن 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 فرس میکنیزم ہوتا ہے اس میں اسکن میں آپ کبھی دیکھیں گے تو پورس پورس بھی ہوتے ہیں باقاعدہ آپ طاقتور مائکروسکوٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو تنہا بڑے بڑے پورس نظر آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ٹھیک پورس پورس اس پورس سے چیز جا بھی سکتی ہے ذرا اور فرمائیے گا اندر اور اس پورس سے باہر آ بھی سکتی ہے مسائل کے طور پر آپ کو کبھی سویٹنگ ہوئی ہے سویٹ سویٹنگ سویٹنگ سویٹ پسینہ آیا ہے آپ کو کبھی یا نہیں پسینہ کبھی آیا ہے یا نہیں آیا پسینے کا کبھی ذائقہ آپ نے چکھا ہے بہت سے لوگ مو بنا رہے ہوں گا اللہ کیسی بات کر رہا ہے لیکن یہ تو عام سے مشاہدہ ہے کیا کبھی زندگی میں روئے ہیں آپ آنسووں سے آنسووں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ہاں نہیں بتا رہے ہیں کیسا ذائقہ ہوتا ہے نہیں 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 یہ کیا ناں سے کیوں یہ اچھی چک نہیں چلے گی کیسا ذائقہ ہوتا ہے سیلائن کی شکل میں سیلائن میں وارٹر ہوتا ہے اور نمک ہوتا ہے اور نمک کے ساتھ دیگر اجزاء بھی ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جن کے پاس پانی نہیں ہوتا غریب بہت لوگ ہوتے ہیں نانے کو نہیں ہوتا ان کے بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں تو ان کے جو پیر ہوتے ہیں پیر کے پچھلے حصے میں یا یہاں گلے میں سفید سفید دھاریاں پڑ جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے وہ دھاریاں کائی کی ہوتی ہیں وہ نمک کی ہوتی ہیں تو میرے بتانے کا میں اگر بہت زیادہ توالت میں جاؤں گا تو پھر آپ بر ہو جائیں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں خالی سیلائن ہی نہیں ہوتا ہے نمک ہی نہیں ہوتا ہے بہت سے تو سیلائن سے ہی مر جاتے ہیں بہت سے وائرس بہت سے وائرس جو ہوتے وائرس یا بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں وہ اگر کھل کے ذرا سے اندر چلے جائے تو پھر اور بہت سارے جناب جو ہے chemicals cascade of cascade cascade c-a-s c-a-d-e مطلب دیکھ لیجئے cascade کا ایک سمجھ لیے توفان ہوتا ہے ایک بہوچال ہوتا ہے ہر وقت اس وقت بھی آپ جہاں بیٹھے مجھے سن رہے ہیں کروڑوں بیکٹیریہ کروڑوں لاکھوں بیکٹیریہ لاکھوں وائرسز آپ کے ناک کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے مو کے ذریعے کان کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو رہے ہیں لیکن جسم کی پہلی جہاں جا رہے ہیں وہاں پہلی لیئر سے اس کو مقابلہ یعنی پہلی لیئر first لیئر of defense skin آنکھ کی بھی skin ہوتی ہے تو اس سے اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا پھر اس سے اگر skin سے اور نیچے جائے تو epithelium لیئر ہوتی ہے پھر اور دوسری بہت ساری لیئر ہوتی ہیں جن کے chemicals ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں یہ ہو گیا دوسرا defense mechanism اب اگر پہلے اور دوسرے کو مار کر یعنی پہلا border دوسرا border یعنی پہلی دشمن کی defense line دوسری دشمن کی defense line ختم کر دی تو آخری رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے علاقے میں اندر گز گئے یعنی جسم یعنی جسم میں داخل ہو گئے خون میں داخل ہو گئے دکھ جیسے ہی خون میں داخل ہوتے ہیں تو تیسرا defense mechanism شروع ہوتا ہے تمام نرفز جو تمام body جو ہوتی ہے وہ اس کو feel کرتی ہے اور وہ بے چینی کا احساس نرفز کو دیتی ہے نرفز سیدھا message brain کو بھیجتا ہے کہ باہر سے کچھ intruders کیا کہتے ہیں ان کو گھس بیٹھی آگئے ہیں intruders کیا intruders intruders آگئے ماننے شروع کر دو اس پہ بھی گھو لیا چلا اس کو کہتے ہیں anti bodies اور ہر جانے والے بیکٹیریا کو وائرس کو یا کوئی بھی دنیا کی چیز جائے جو چیز جسم کے اندر جا کر خون میں شامل ہو جائے ہم اس کو anti جن کہتے ہیں اور anti جن foreign particle ہوتا ہے جب foreign particle جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کیونکہ وہ جسم کا حصہ نہیں ہوتا تو جسم اس کو قبول نہیں کرتا اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کے خلاف وہ جنگ کرتا ہے اگر جنگ میں وہ داخل ہونے والے حملہ آوروں کو مار دے تو بیماری سے بچ جاتا ہے لیکن اگر تمام جسم میں پیدا ہونے والی anti bodies کو اگر جسم میں داخل ہونے والے intruders وہ مار دے تمام anti bodies کو مار دے تو پھر پورے جسم میں وہ bacteria یا virus جسم میں داخل ہو کر ایک ایک cell کو کھانے لگتا ہے کھانے لگتا ہے یعنی ایک ایک cell جو ہے اس کی جو اس کا جو structure ہے اس کو change کر دیتا ہے جب structure body cell کا change ہو جائے گا تو نالیاں بند ہو جائیں گی مطلب بہت لمبا lecture ہو جائے گا میں اس میں جانا مطلب نہیں شاہ تھا لیکن آپ کو سار کا بتاتا ہوں سار کا لفظ استعمال جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 2020 یا 2003 میں یہ بھی چائنا سے ہوا تھا اور یہ 26 27 ممالک تک پہنچا تھا 2003 میں اس کے وائرس کو نہیں پہچانا گیا تھا اور اتنا شور وابیلا نہیں ہوا تھا لیکن آج بتایا گیا ہے کہ وہ covid two تھا SARS one covid two سرف SARS کہا تھا کہ severe acute respiratory syndrome SARS یہ SARS one کا نام دیا تھا اب SARS کیا چیز ہوئی یعنی کہ SARS کیوں کہا گیا SARS اس لیے کہا گیا کہ SARS کے جو symptoms ہوتے ہیں SARS کے جو symptoms ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کیا system ہوتے ہیں لیکن ہم چلتے ہیں 2003 کی جو پہلا SARS one covid two 2002 2002 میں آیا تھا اس لیے covid two ہو گیا تو thousands of people جو ہے اس میں مفتلا ہو گئے تھے ان کو بھی کیا تھا وہ respiratory illness ہو گئی تھی ان کو اور سانس میں تک لیف اور پورا respiratory system مجھے وہ تبا برباد ہو گیا تھا اس میں لاکھوں لوگ اس میں بھی ہلاک ہوئے تھے تو SARS رکھا کیوں SARS رکھا کیوں دیکھیں SARS میں symptom کی بنیاد پہ SARS Corona جو ہے وہ حملہ کرتا ہے respiratory system پر سانس کی نالی سے فیپڑ ہو تک اس میں کیا ہوتا ہے high fever ہوتا ہے لکھ لیجے symptoms میں high fever ہوتا ہے سردی لگتی chills سردی لگتی ہے گلے میں خرائج ہوتی ہے گلا بند ہونے لگتا ہے خجلی ہوتی ہے گلے میں سور ہو جاتا ہے گلے میں پھول جاتا ہے گلا کف کف بلغم بلغم کف پھیلتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے shortness of breath ہوتی ہے کیا shortness of breath یہ symptoms ہیں high fever chills sore throat shortness of breath and cough اب میں آپ کو عملی طور پہ کر کے بتاتا ہوں کہ short of breath کیسے ہوتی ہے دیکھ یہ normal آدمی جو ہے وہ سانس سانس لیتا ہے وہ لیتا رہتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے نا لیکن سانس اگر ایسے ہونے لگیا یعنی shortness of breath اس کا مطلب یہ کہ سانس کی نالی پھے پڑوں میں سانس کی نالی پہ قابو پالیا ہے کرونا نے اور اتنا سیلوں کو برباد کر دیا ہے کہ جو normal قدرت کا دیا وہا سسٹم تھا سانس لینے کا اس کو بگاڑ دیا ہے سسٹم لکھ لیا نا آپ نے سسٹم لکھ لیا آپ نے پھر اب یہاں پر میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہو کہ یہ ہوتا گل لوگوں کو ہے جنرل یہ پچاس سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے ساٹ سال ستر سال اسے سال نووے سال وہ vulnerable تا کہیں گے اس کو vulnerable نر ایبیل وال نر ایبیل بھائی جارہ کسی کاغس پہ وال نر ایبیل لکھ کے دکھاؤ موٹا موٹا تو یعنی کہ اس کو دوسرے لفظے میں لکھ لیجے ایک ہوتا ہے resistant resistant کا opposite وہ کیا کروں resistant body resistant ہے یا body susceptible یہ دکھایا بھی نہیں جائے کامرے پہ مارکر سے افتخار کے روم میں ہے یہ آج آبادی لے آئے دیکھتا ہوں میں کہ وہ رو نہیں نظر آرہ نہیں نہیں اس پہ لے آدھے بھائی بھائی مصطفہ کیا کر رہو آج نہیں تو کل سہی V U L N E R A B L ہم نے بڑی شہب آج دیا رو نے اُلٹا دکھا دیا یہ آج آج بھائی اصل میں مصطفہ کا مصطفہ کا قصون نہیں تھا مصطفہ عزبادی کا اصل میں کسی نے ان کو بتا دیا ہے اور صحیح بتایا ہے کہ جتنا وائٹمین سی کھائیں گے تو یہ دو دن پہلے نکلے پورے لندن گھوم کے ہر جگہ سے جہاں مصمبی مل رہی تھی وہاں سے ساری مصمبیاں اورنجز لیا تو ہر جگہ انہیں سر پہ سوار رہتا ہے یعنی بارش بھی ہو رہی تھی تو اورنجز کا تھیرہ امریلہ بنا لیا تو یوں بھول گئے تو سمجھے اس لئے انہوں نے جناب او تھوڑا سا ٹاپک بہت خوش ہے اچھا اب کلو لگتا ہے پچاس سال کی عمر سے زیادہ لگتا ہے لہٰذا ایک مہین ایک دن پیدا ہونے والے بچے سے لے کے پچاس سال تک کو آزادی ہے کہ وہ باہر جائے کھومے پھریں تفری کریں ایک دوسرے کو حق کریں بچے جو ہے وہ اپنے پچاس سال سے کم والدین کو پپیاں کریں اس لئے کہ ان کے اندر باڈی کا سٹرونگ ایمیونیٹی سسٹم ہوتا ہے وہ کورونا کو مار دیتا ہے باڈی میکنیزم جینائیں جن کو جو ولنر ایبل ہوتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں ذرا گھوڑ سے سننا جن کو یہ باراس بیمار نہیں کرتا اور میں دیکھتا ہوں پاکستان میں اور دنیا میں بہت جگہوں پہ کہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں فٹبال کھیل رہے ہیں اسکول بند ہے کالیج بند ہے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں سینٹ پھر جا رہے ہیں کلف ٹن جا رہے ہیں یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے جن کو لگ سکتی ہے بیماری یہ جن کو نہیں لگ سکتی وہ زیادہ خطرناک ہیں آپ کو میں ایک چیز بتا ہوں جو عام طور پہ کہیں نہیں سنیں گے وائرس مختلف ایک قسم کی فیملی نہیں ہے بلین وائرس ٹائپ او وائرس مختلف بیٹیریا اس وائرس کرونا وائرس کی ایک قوالیٹی جو ہے دوسرے وائرس سے ذرا مختلف ہے کہ یہ دوسرے وائرس اس کے مقابلے میں بھاری ہوتا بھاری تو یہ کیا کرتا ہے اور پیڑ کے جلدی سے ایسے کر کے بیٹھ جاتا ہے بس چپک جاتا ہے چپکو ہوتا ہے چپکو فوراں بیٹھ جاتا ہے جیسے بہت سے لوگ چپکو نہیں ہوتے بس چپک جاتے جناب جان نہیں چھوٹتی جان چھوڑو اور کام بھی کر نے تو یہ وائرس چپکو اب جناب بچے کو لگ گیا بچے کو تو کچھ نہیں ہوگا بچوں تم کو کچھ نہیں ہوگا تم گھر جاؤ گے تو تمہاری دادی ہوگی نانی ہوگی اممہ ہوگی اممہ ہوں گی اببہ ہوں گے وہ ساٹھ سال کے ہوں گے پیسٹ سال کے ہوں گے یا ستر سال کے ہائی گرینی لاب یو گرینی جا کے حق کر لیا تم نے تو پیار کر لیا حق کر لیا گال پہ ان کے کس کر لیا تم تو کر کے پھر کھیلنے چلے گئے دادی اسپتال چلی گئی تو کیریئر کون ہوا پیسنجر کون ہوا ساری پیسنجر نہیں میسنجر یہ دے جانے والا پھیلانے والا سپریٹ کرنے والا آپ یہ جو پچاس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں یہ زیادہ خطر ناک ہیں لہذا آپ کیا سوشل گیترنگ بن کرکٹ بن مجھے جو لوگ الطع فسین کو آج بھی دل کی گہرانیوں سے مانتے ہیں وہ آج قسم کھائیں اہد کریں کہ وہ گھر میں اس کا واحد علاج واحد علاج ہے گھر میں بند ہو جاؤ آئی سو لیٹ کر لو to stay home to stay at home inside home don't go out please please اور اگر باہر جاؤ کچھ سامان لینا مجبوری ہے تو آگے کپڑے بدلو واشنگ مشین میں ڈالو ہاتھ دھو اچھی طرح سے کیونکہ یہ وائرس میں پروٹین ہوتی ہے پروٹین میں یہ چپکو ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی فسلل ہوتی ہے جب آپ سابون سے ہاتھ دھوتے ہیں تو موٹا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور یہ دھونے سے نکل جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں بار بار کے ہاتھ کو کم 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 پندرہ سے بیس سیکنڈ تک ایسے 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 اچھے درہ سے جھاگ بنا کے دھونا چاہئیے اب میں آتا ہوں جو میں باہر بار لگ استعمال کرتا رہا لیکن لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا ملینیل are the carriers the youngsters are the carriers carriers the teenagers are the carriers of corona virus they spread at home inside and wherever they go they will transmit contaminate other people to whom they will contact please try to understand please بچو بٹا تھوڑے سے دنوں کی بات ہے دادی کو بچالو نانی کو بچالو اببو کو بچالو امی کو بچالو پلیز خدارا گھر سے نہ نکلو میں دیکھنا چاہتا ہوں ٹی وی میں دیکھنا چاہتا ہوں بلکل دکانے بند سناٹا کچھ دن فاقع کرنا پڑے کر لو لیکن میں نے یہ کہا کہ اس جوان کو بھیجو جو جائے جوانوں کو نہیں ہوگا اب اس کی عمر کیا ہے جن کو میں کہتا ہوں ملینیلز سلائی یہ آپ کو ایک دکھاتا ہوں سلائی ملینیلز کی ایج ملینیلز کی ایج کیا ہوگیا ملینیلز کی ایج جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی جس زبانے میں یہ نئی ٹرمنالوجی ملینیلز کے لئے استعمال ہوئی تھی تو اس وقت تھا نائنٹین ایٹی ون سے نائنٹین ایٹی سکس اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ملینیلز جو ہے وہ مختلف تحقیقات میں اس کو انیس سال سے چونتیس سال تک کے افراد کو دیس سال سے پینتیس سال کے افراد کو اکیس سال سے تھئی سیون ایئرز اول جو ہیں وہ ملینیلز میں آئیں گے ملینیلز کا سمجھ لیا اب ٹین ایجرز اور کٹس چلنڈ اٹھارہ سال تک کے پہلے سال سے لے کے وہ ٹی وہ کٹس میں آئیں گے چلنڈ میں آئیں گے ٹینی نیجرز میں آئیں گے وہ بھی کریئرز ہیں خدا کو مانے آن لہٰذا ایک سال سے لے چالیس سال لگا چالیس سال تک کہ لوگ بڑے اچھے کیریئر بن سکتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ پچاس سال کے آدمی کو باہر بھیجنے کے بجائے بیس سال پچیس سال تیس سال کے آدمی کو بھیج دے سبزی لے آؤ پیاز لے آؤ فلا لے آؤ میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیے ورنہ آپ کے دشمن بہت ہیں مجھے اطلاعات مل رہی ہیں پورے پاکستان سے خصوص انصوبہ ایسن سے کہ رینجرز پولیس بے پنہ تشدد کر رہی ہے جو گھر سے نکل رہا ہے نہیں جیسے میں سمجھا رہا ہوں اس طرح سمجھائی ہے کہ بٹے آپ بھار جائیں گے آپ کو وارس لگ جائے گا آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ آپ جوان ہو لیکن آپ جب دادی سے نانی سے ملو گے یا کسی بھی بڑے سے ملو گے اس کو یہ وارس منتقل ہو جائے گا لہذا میں پولس اور رینجرز والوں سے کہتا ہوں مارے پیتے نہیں مار پیٹ کے مذہب آپ متنفری کریں گے اور یہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے انسانی مسئلے کے لیے انسانی طریقے اختیار کیجئے غیر انسانی طریقے اختیار مت کیجئے تو ملینیلز سوال پوچھ رہا ہوں میں ملینیلز کی کیا کیا ایج ہوتی ہے کون کون سے لوگ ملینیلز میں ہوتے ذرا بتائیے میں بھول گیا اس لئے پوچھ رہا ہوں اے 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 بہی مانی بہی مانی چیٹنگ چیٹنگ یہ دیکھو فرے بازی شروع کر رہا ہے یہ ٹیکنیشن پھر دکھا دیا فرے بازی شروع کر دی اس نے بوٹی بنا کے پھر دکھا رہا ہے لیکن میں ابھی تاڑنے والی نگا رکھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے تاڑ تاڑ کے تو میں نے دشمنوں کو پہچاینا ہے ملینیلز کون ہو کیا کی عمر بتائیے very good very good اب آجائیے وہی جو سبجک پرانا تھا سارس والا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کمپیر گیجے seven کو کمپیر سارس کو وی ون یہ انہوں نے غلط لکھ دیا ہے ان کو لکھنا چاہیئے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں سارس ون کو بھی two 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 thousand two میں پھیلا تھا یہ ٹھیک ہے نا اور three میں یہ پوری جگہوں پہ پھیل گیا تھا outbreak جو ہوا تھا two thousand two میں ہوا تھا two thousand three تک رہا تھا تو اس کو درست کر لیجے گا سارس ون کو ویڈ two کیا یار اس کو ابھی صحیح کر کے دکھا دو نا نہیں دکھا سکتے ہاتھ سے کر دو سارس ون کو ویڈ two ارے یار ایک مارکر مجھے دے دو میں لکھ دیتا ہوں مارکر موٹو والا بلیک اپے یہ بھی دیا تو کنجوسی سے دیا اتا چھوٹا نہیں نہیں اب کیا یار موٹو والا موٹو والا یہ میں نے دیکھئے آپ کو لکھ دیا یہ کرکٹ ہے SARS-1 COVID-2 یعنی ایسا Corona Virus جو 2002 میں پھیلا وہ بھی Corona Virus تھا اس کو نام دیا 2 اور یہ بھی Corona Virus ہے کونسا Corona Virus یہ دیکھئے SARS-2 COVID-19 COVID-19 کا مطلب COVID کا پہلے بتا چکا ہوں یعنی Corona Virus Disease 19 یہ 19 کو پھیلا ہے میں نے بتایا تھا نا تو یہ سہی ہے Corona کی ہزاروں قسمیں اسی طرح ہر for example آپ نے سناوگا فلاں کو ٹی بی ہو گئی ٹی بی ٹی بی اچھا اب تو بڑا گیا یہ سنا ہے نا اپنے ٹی بی ہو گئی ٹی بی یہ کس سے ہوتی ہے نیکٹیریہ سے اب دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں ٹی بی ٹی بی موسیقی میکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلاسز اس کا نام کیا ہے بیکٹیریہ کا میکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلاسز اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح مجھے دست لگ گئے مجھے پیچش ہو گئی یہ دو قسم کے جراسیموں سے ہوتا ہے ڈائسنٹری شگیلا اور امیبک امیبہ امیبہ سے ہوتا ہے شگیلا جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے امیبہ جو ہوتا ہے اومن گول ہوتا ہے شگیلا ڈسنٹری اور امیبک ڈسنٹری یہ دیکھ لو ڈائسنٹری اسی طرح میں اگر بتانا شروع کر دوں تو پوری رات ہو جائے گی تو میں اپنے واپس ٹاپک پہ آتا ہوں سلائیڈ سیون آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ دیکھئے کہ to complete SARS جو میں نے دکھایا تھا پھر دکھاتا ہوں اس میں صحیح کر لیجے گا وہ SARS 1 ہے اور COVID 1 COVID 2 ہے sorry ہاں COVID 2 2002 میں وہ تھا اچھا یہ جو دیتے ہیں دکھا دیں ہٹا دیں یہ جو ہوتا ہے نا کرونا اب اتنے کرونا ہے اب دریاب جیسے جیسے ہوں گے ویسے ویسے اس کے نام پڑھیں گے تو ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کی جس قسم سے 2000 2 میں ہوا تھا اس کا COVID 2 کر دیا اور SARS 1 یعنی سانس کی بیماری وہی SARS سانس کی بیماری آج بھی وہی ہے کرونا کی بیماری جو آج ہے اس میں بھی یہی ہے کیا سسٹم ہے ہائی فیوار چیلز ہیڈ ایک باڈی ایک کاف 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 اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوں شاہ ہاں سب سے بڑا سانس لینے میں تکلیف شاہ 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 سانس کا مجھکل سے آنا یا رک جانا یہ دیکھئے شاہ یہی آج جو کرونا 19 ہے COVID 19 اس کا بھی یہی ہے نمونیا نیمو کوکس نیمونی میں آپ کو بتاتا آج ہاں ایک چیز اور ہے یہ اگر ٹھیک بھی ہونے لگے تو ایک کام یہ یہ بھی کرتا ہے کہ ریسپاریٹری ٹریک میں انفیکشن کو نیمونیا میں بھی تبدیل کر دیتا ہے یہ نیمونیا بھی کریئٹ کر سکتا ہے تو معلوم ہوا آپ کو کرونا کی ڈیزیز تو ہو ہی گئی آپ کو ساتھ میں نیمونیا بھی ہو گیا کریلا اور نین چڑھا پھر تو سیدھے سیدھے اللہ کیا جانا لکھ دیا گیا اب کرونا وائرس کا نام کیا ہے اصل بتائیے کرونا وائرس کا نام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ 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 کرو نا وائریڈی یا دیکھے کرونا وائرس is the common name for کرونا وائریڈی for کرونا وائری and orthro کرونا وائرینی also called کرونا وائرینی دیکھ دیکھ کو میں نے بتا دی یہ کس کس میں ڈیزیز ہوتی ہے کرونا میملز میں ہوتی ہے برڈز میں ہوتی ہے اور ہیومن میں ہوتی ہے یہ سیدھا اٹیک کرتی ہے ریسپاریٹری سسٹم پہ اور کرونا میں پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ کرونا اب اس کو سارس کو اور کرونا کو اس طرح ملائی ہے نہیں آپ سارس ہو گیا سیویر ایکیوٹ ریسپاریٹری سنڈروم ون جو ٹو میں ہوا تھا یہ ہے سارس ٹو کوویڈ نائنٹین جو آج ہو رہا ہے اب اپنی اپنی رہیں گے ہاتھ ملائیں گے تو ہو جانی بھائی کی بات بانتا ہے صرف مہاجر نہیں اردو بولنے والے سندھی نہیں پورے سندھی ہے سندھ مثال سب سے زیادہ گورنمنٹ کی پولیسی یہ تھی ذرا دیکھ آپ اس اسٹیبلشمنٹ کی جو دشمن چھوٹے سوبوں کی اس کی سازش نے کی پنجاب کے سرد کے بلوجستان کے ہر اداقے کے لوگوں کو یا تو سندھ بسایا یا بلوجستان میں بسایا ان کے رہنے کے جو isolation centers بنائیں چار سار سو تین تین سو آدمیوں کے لئے ایک wash room ہے can you believe it is this پاکستان ایسے پاکستان کو کون زندہ بات بولے گا یہ ہے یہ نہیں کہ میں میں نے کوئی دل سے بولا میں نے اس لئے بولا کہ یہ غریبوں کے لئے امیروں کے لئے تو بڑے بڑے ہسپتال ہیں غریبوں کے لئے isolation center جو ظاہرین آ رہے ہیں ظاہرین کے لئے کچھ نہیں انتظام کیا جو چینہ سے آئے ان کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا یہ کوئی سائٹ ٹویٹمنٹ ہے گورمنٹ کا خدا کے واسطے مت مجبور کرو کہ ہر جگہ سے پھر نعرہ لگے پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں بعد ترسال میں زلزلہ آئے تو غریب مرے طوفان آئے تو غریب مرے سونامی آئے تو غریب مرے بارش ہو سہلاب آئے تو غریب مرے what is this ہے ان ساتھیوں کو بہت احتیاط کرنا جو اس وقت بھی تھیلے بنا بنا کے شہدہ کے گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں تمہیں شہباش میرے ساتھیوں تمہیں سلام میرے ساتھیوں تمہیں سلام میرے ساتھیوں تمہیں شہباش اور میں پورے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جہاں جہاں غریب رہتے ہیں خدا کے واسطے وہ انسان ہے انہیں کھانا پہنچاؤ ان کو بچوں کو دور پہنچاؤ جو جو لوگ ان حالات میں بھی ان کیو ان کے جب کے پابند نہیں ہیں تھیلے بنا بنا کے غزہ کے گھروں کو پہنچا رہے ہیں غریب وہ شہدہ کے لاوائقین جو لا پتہ ان ساتھیوں کے غروں میں جو جیلوں میں ہیں ان کے غروں میں ان ساتھیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں سلام سلام تمہارا قائد سلام پیش کرتا تمہاری بہادری پر تمہاری جررت پر تمہاری سچائی پر تم الطاف حسین کے سبخ کو یاد رکھے ہوئے ہو آج کے بعد کوئی بند کرے دکان یا نہ کرے کوئی گھر سے باہر کرکٹ کھیلے یا نہ کھیلے آپ گھر میں رہی جو کھیل رہا ہے سمجھا دیجئے زور زبردستی کہیں نہیں یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا جو اب تک دنیا میں آیا ہے اب تک کا جو ریشو ہے سو افراد ہلاک ہوتے ہیں تو نائنٹی فائف ٹھیک ہو جاتے ہیں پانچ مر جاتے لیکن یہ بڑی کنٹیجیس 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 کا مطلب یہ ایک تو وائرس موٹا ہے دوسرے آپ کے جسم میں لگ گئے آپ جس صوفے پہ بیٹھے جا کے آپ نے وہاں وائرس چھوڑ دیا اب نانی آ کے اس پہ بیٹھیں اگر وائرس پہ تو وائرس نانی کو لگ جائے گا ساٹھ سال سے بڑے جو بھی ہو اس کو لگ جائے گا تو ساتھیوں مجھے امید ہے کہ آپ کرونا سے نجات کے لیے ہاتھ دھویں گے صفائی رکھیں گے سینٹائزرز کا استعمال کریں گے سابن سے ہاتھ دھویں گے اپنے جسم کی صفائی رکھیں گے روز یا روز کپڑے بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ دن کے لیے تکلیف کر لو روز دھولو بھار نکلوگے تو خاص طور بھے کپڑا بدلنا یہ چند میری اپیلے تھی آپ کے سامنے میں نے کرونا سے بچاؤ کی کرونا کی قسمیں کرونا کس سے ہوتا ہے اس وائرس کا نام بھی آپ کو بتا دیا آپ نوٹ کر لیجئے صفائی نصف ایمان بھی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی ہم نہیں کرتے کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تھے تو کیا آپ آئیسولیشن میں نہیں گئے تھے آپ نے کئی دفعہ نماز کی امامت کی لیکن پھر آپ خریبے نماز پڑھا کرتے تھے خلفہ راجدین یا کوئی بھی بزرگستی نماز پڑھا دیا آپ کے نبی نے جو کہا جو درز دیا جو ملہ مولوی آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نماز پڑھیں وہ آپ کو بہکا رہا ہے وہ آپ کو مروا رہا ہے وہ کرونا پھیلانے والوں کا ایجنٹ گھر میں نماز پڑھئیے سوشل گیدرنگ مت کیجے سال گرائیں مت کیجے خوشی ہم نے نہیں کی ہم نے سال گرہ نہیں کی ہم نے اٹھارہ مارچ کے سارے فنکشن حتیٰ کے چھوٹا سا فنکشن میں منسوک کر دیا ہم نے جب حالات ٹھیک ہوں ہم پھر کریں گے اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے میرے لئے بھی دعا کیجے میرے سچے ساتھی رات دن جو کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجے اللہ آپ سب کو اس مسیبت سے محفوظ رکھے آمین یا الہی آمین سنب آمین اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ